ابن امار نے سوال کیا کہ کہ مولا ایک ایسا مرد ہے جو آپ کی حدیثیں بہت بیان کرتا ہے اور آپ کی حدیثوں کو لوگوں میں پہلاتا ہے پہنچاتا ہے اور وہ ان حدیثوں کے ذریعے جو آپ کی حدیث ہوتی ہیں آپ کے شیعوں کے دلوں کو مضبوط بنا دیتا ہے اور اس کے مقابل میں شاید ایک عبادت گزار بھی کوئی ایسا ہوگی جو آپ ہی کے شیعوں میں سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مولا کی ولایت کو نہیں مانتا کہ جس کے عبادت خبول نہیں ہے وہ آپ کے شیعوں میں سے یعنی ایک عالم جو آپ کے شیعوں میں سے ہے اور ایک عبادت گزار جو آپ کے شیعوں میں سے عالم وہ ہے جو حدیثوں کو بہنچاتا ہے اور ان حدیثوں کے ذریعے سے آپ کے شیعوں کے دلوں کو مضبوط بنا دیتا ہے لیکن وہ جو عبادت گزار ہے وہ روایتیں نہیں بیان کرتا مولا بتایے گا کہ ان میں سے افضل کون ہے وہ روایت بیان کرنے والا یا عبادت کرنے والا مولانا جواب دیا کہ اَرَّاوِيَتُ الْحَدِيثِنَا يَشُدُ بِهِ قُلُوَ وَشِعَتِنَا ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والا جو حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کر لے یعنی کیا مطلب یعنی پھر شیعہ کا دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ توحید میں شک کرے نہ رسالت میں شک کرے نہ ولایت میں شک کرے ایسی حدیث کو بیان کرنے والا افضل من الو عابدن وقت ایک دو نہیں بلکہ ہزار عبادت کرنے والوں سے افضل ہیں ارگا گین اللہ 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 رہا ہے یعنی